بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگت کے حوالے سے رنگ بھورا کرنے کے حوالے سے کوئی اچھا سرپورٹ کا بتا دیں یا کوئی اچھی کریم بتا دیں یا نائٹ کریم بتا دیں تو آج میں ان لوگوں کے لیے ان بہنوں کے لیے ان خوادین کے لیے آج جو میں جو طریقہ بتاؤں گا آپ کو وہ نہایت ہی زبردست ہے اور یقین کریں کہ تقریباً چھے سے سات دن آپ اگر اس کو مستقل استعمال کریں گے تو آپ خود واضح رہیں گے کہ ایسی چہرے میں چمک پیدا ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے لیے صرف آپ کو جو ہے وہ تھوڑی سی اپنی لائف سٹیل میں تھوڑی سی چیننگ کر دی ہوگی بس اور کچھ نہیں کرنا ہے اور یہ جو طریقہ میں بتانے جا رہا ہوں یہ صرف پانی کے استعمال سے ہے لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ رہے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن باس آنی سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو پانی سے چہرہ خوبصورت بنانا انسانی صحت کیلئے پانی کی بہت زیادہ اہمیت ہے پانی کے مناسب استعمال سے چہرے کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے خواتین چہرے کی جلد کو صاف سترہ اور شاداب بنانے کے لیے ترہ ترہ کے جتن کرتی ہیں تہم صرف پانی کے چند گلاس وہ کام کر سکتے ہیں جن کے لیے خواتین مہن کے لوشن اور کریمیں استعمال کرتی ہیں پانی ہماری جلد کو قدرتی نمی فراہم کرتا ہے اور لوشن یا دیگ اگر مسٹرائزر سے حاصل ہونے والی نمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس مقصد کے لیے وقفے وقفے سے پانی پینے کو عادت بنا لیں ماہرین کے مطابق صرف لائف سٹائل میں مصبت تبدیلی لاکر چہرے کی طرح تازگی بحال کی جا سکتی ہے اگر آپ کو رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر تک سونے کی عادت ہے تو اسے بدلنا ہوگا رات جتنی جلدی ممکن ہو سو جائیں اور صبح سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہوں اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام دو گلاس پانی پینا ہے پھر ایک گھنٹے بعد ناشتہ کرے یا اس کے بعد پانی ہمیشہ کھانے سے کبل پیئے یا کھانے کے دوران چند گھوٹ پانی پی لیں تاہم کھانا ختم کرنے کے بعد پانی پینے سے نہ صرف میدہ خراب ہوتا ہے بلکہ جگر کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں اور یوں چہرے کی رونک میں بھی کمی آتی ہے دن میں کمز ازہ کم تین لٹر پانی ضرور بھی ہے کوشش کریں کہ پیاس لگنے سے کبل پانی پی لیں دن میں ایک بار کسی بھی وقت ایک گلاس پانی میں ایک کھانے کا چمچ چینی اور دو چھٹکی نمک مکس کر کے پیئیں اس سے نہ صرف توانائی بحال رہے گی بلکہ نمکیات کی کمی بھی کسی حد تک پوری ہوگی پانی سے چہرہ دونا بھی جلد کی ترو تازگی میں اضافہ کرتا ہے گرمیوں کا موسم ہے گرمیوں کے موسم میں دن میں کم ازہ کم پانچ بار پھنڈے پانی سے چہرہ دویں اگر آپ کے جلد چکنی ہے تو پھر اس سے بھی زیادہ چہرہ دونا مفید ہے اپنی رنگت نکھارنے کے حوالے سے اپنی رنگت نکھارنے کے لیے صبح نہار مو دو تین گلاس کوشش کریں کہ دو سے تین گلاس پانی پینہ اپنا ممول بنا لیجئے شروع میں ایک آدھا گلاس پی جئے آہستہ آہستہ آپ کی عادت بن جائے گی اس سے قبض نہیں ہوگی اس سے قبض نہیں ہوگی خون پتلا اور صاف ہوگا دورانے خون ٹھیک رہے گا آنکھوں کی چمک بڑھے گی چہرے کی تازگی اور دلکشی میں اضافہ ہوگا تو یہ چھوٹی سی ٹپس تھی ٹوٹکا تھا امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو وڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل کو بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت پھر ملتے ہیں کسی اور نسخ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ پاک ہم سب کا حمیہ و ناصر